بلگمی دمہ کا بہت مجرب اور عالی قسم کا ٹوٹکا ہے گھریلو ٹوٹکا ہے گھریلو علاج ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں مچھلی دریا کی مچھلی ہو اور مچھلی کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے مچھلی کا پیٹ ساف کر لیجئے اور اس میں ایک جڑی بوٹی ہے جسے نکھ چھکنی کہتے ہیں ایک ماشا نکھ چھکنی اس کے پیٹ میں داخل کیجئے اور باہر سے آپ بیسن لگا کر مچھلی کو گائے کے دیسی گھی میں بریان کیجئے جب مچھلی تل لیں آپ تو بہر نکال کر نکھ چھکنی جو ہے اس میں سے نکال لیجئے اور بیسن بھی دور کیجئے نکھ چھکنی بھی دور کیجئے اور وہ مچھلی جو ہے بلگمی دمہ والے مریض کو کھلائیے تو انشاءاللہ بلگمی دمہ جو ہے اس کا ختم ہوگا دور ہوگا کچھ عرصہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی چالیس روز تک آپ استعمال کرائیے لیکن یہ ذہن میں رکھئے دریا کی مچھلی ہو خالص مچھلی ہو فارمی مچھلی نہ ہو فارمی مچھلی اور فارمی مرگی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس لئے آپ نے کیمیکل کی چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالی کی قدرتی نعمت مچھلی جو ہے نیچرل طریقے سے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے بلگمی دمہ والے مریض کو مچھلی کھلائیے تو اول آخر درودِ ابراہیمی اور درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کھلائیے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا موسیقی